نمسکار آپ جڑ چکے ہیں شری نیوز کے ساتھ میں ہوں روحانی تمام وفقشی دلوں کے نیتا جو ہے ایک سر میں ایک ہی آواز بلند کر رہے ہیں کہ آخر کار کے اندر سرکار نے کس ہاں کا پرابدان جمہو کشمیر میں لاغو گیا جس میں کوئی بیوہاری راج کا وقتی جو ہے جمہو کشمیر میں زمین کھرید سکتا ہے وہیں آج کی بات کی جائے تو پینثرز پارٹی کے جو سپریمو ہے پروفیسر بھیم سنگھ ہمارے ساتھ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ جس ہاں سے نیا کانون آیا ہے زمینوں کو لے کر تو کس تہاں سے آگے دیکھ رہے ہیں کہ پرکریہ کیا ہونے والے اور جمہو کشمیر کا صورتحال کیا ہونے والا بھوشی میں تو سر کیا لگتا کیا ہے کہ یہاں پر سپسٹو روپ سے کوئی بھی بہاری راج کا وقتی آ سکتا ہے زمین کھرید سکتا ہے اور کہیں نہ کہیں وہ تمام باتیں جو خاش پا کہتی رہی اس کو پون کر سکتا یہ ایک بہت بڑی لمبی ساجش ہے جو پہلے ساجش ہمارے خلاب سیاں یہ نے کی تھی کہ کسی ڈنگ سے کسی ڈنگ سے ہم چائنہ اور ہندوستان پاکستان کو لڑا دیں اور ان کے بعد چائنہ اور پاکستان کو لڑا دیں اور ایک نظریہ ایک تھا ان کا ٹارکٹ میں ہر جگہ گھوما ہوں جتنے لوگ ہیں امریکن فیلات پر سٹیٹسپن میں ایک سو پنچ تالیس ملکوں میں گھوما ہوں موٹر سائیکل سے پانچ بارش تک میں نے یہ سے کہا جب لوگ سوچے جمہو کشمیر سے آیا ہے تو وہ یہی پوچھا چاہتے تھے کہ جمہو کشمیر کس دن آپ دوبارہ دے گئے ہیں انگلیزوں کو یہ ایک بہت بڑی سالشاد انگلو امریکن بلاک کے امریکن بلاک بہت تیز ہے اور جو اپریزینٹ جو کہنا میں اس کا جو پریزینٹ ہوا یونائٹر سٹیٹس کا ٹرم 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 اگر یہ جیر جاتا ہے تو ہندوستان کے لیے بہت خطرہ ہوگا ہندوستان کشمیر میں اگر کوئی بہاری راجعہ وقتی آئے گا تو سوال کیوں اٹھا رہا ہے میں یہ کہا کہ کوئی آدمی بھی آئے خرید لے یہ مراجعہ ہری سنگھ نے سٹیٹ سبجیکٹ بنایا تھا نائنٹین ٹوئنٹی سیون میں مراجعہ نے حکومت اس لیے بنایا تھا کہ زمین جی جیداد یہی لوگ یہاں کے مالک رہیں گے یہ اس لیے بنایا تھا کہ اس وقت بھی ایک ساجت چل رہی تھی کہ کشمیر کی زمین دے لو لوگ غریب ہیں پیسے دے دو اور تاکہ انگریز جہاں آکے یہیں قائم ہو جائیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا مراجعہ نے قرآن بنا دیا یہ رک دیا گیا اور اس کے بعد اس کے بعد آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اسی ساجش کے شکار ہو رہے ہیں اور ایک بہت بڑی ساجش ہے کہ اب ہندوستان میں کوئی آدمی بمبئی کا کرخطہ کا یہاں آکے رہ سکتا ہے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ کشمیری پندر یہاں سے چلے گئے ہیں پہلے ان کی جو وہاں پراپرٹی کشمیر کے اندر رہی ہے اس پر نظر ہے کہ وہاں دیں گے اور مجھے میں دلی میں تھا دو دن پہلے تو مجھے یہ کہتے تھے کہ جناب ایک لاکھ کی زمین کے لیے ہم لوگ دس لاکھ روپیہ دینے کے لیے تیار ہیں اب جمہ کشمیر میں یہ ہے کہ باہر کے لوگ جو ہیں پراپرٹی لینا چاہتے ہیں یہ سرکار کی ساجش ہے تاکہ جمہ کشمیر کا جو تناسب ہے جمہ کشمیر کا جو کمپوزر کلچر ہے اس میں بھی ایک بدلہ آسکے یہ کوئی معنی چیز نہیں ہے زمین بیچنے کی نہیں ہے اور پورے جمہ کشمیر اور اس کے لیے لڈاک کے لوگوں نے پہلے ہی ریبولٹ کر دیا ہے لڈاک کے لوگ ایک انچ زمین دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور لڈاکی لڈنا بھی جانتے ہیں جمہ کشمیر کے لوگ بھی تو باہر جاتے ہیں زمین خریدنے کے لیے تب سوال کیوں نہیں اٹھائے جاتے ہیں تو تم تو پھر آپ کو معلوم ہے آٹیکل 371 ہندوستان کی پارلیم پارلیمنٹ نے بنایا تھا تیس سال پہلے تیس سیبنٹی کے مطابق آپ ہی میں ایک انچ زمین نہیں لے سکتے کوئی باہرک آدمی آپ آپ پوری نارت ایسٹ سٹیٹ سے ساتھ ہیں نگرلینڈ ہو اسام ہو منیپور ہو وہاں آپ ایک انچ زمین نہیں کر سکتے آپ جائیے کیا آپ مہرائیٹہ میں کر سکتے ہیں ڈوڑا گو ان بھائی لینڈ یا نہیں ہے بہت سی سٹیٹوں نے اپنے کانون بنایا ہوئے ہیں کہ زمین کسی آؤٹسائٹ سٹیٹ سے جو آئے گا اس کو نہیں یہاں نہیں ہے بجبی سے یہ سیم قویشن پوٹ کرتے ہیں سیم قویشن پوچھتے ہیں کیونکہ ابھی جو آپ بول رہے ہیں وہ عمر بلا بھی بول چکے ہیں کہ 371 ہمارچل میں امپوس ہوئی ہے تو وہاں پر اس طرح سے پرافدھان نہیں ہے جو جو مکشمیر میں ہیں لیکن اس پر شروع سے کہتے ہیں کہ 70 سال سے جو یہاں کے سیاست دان تھے انہوں نے آتنک بات پھیلائے ہیں انہوں نے الگاب بات پھیلائے ہیں اور کہیں نہ کہیں آتنک کیوں کہ حادو جو مکشمیر کو بیچ ہے وہ چاہتے نہیں کہ باہر کے لوگ ہیں اور بکاس آتنک بات چلانے والے کون لوگ ہیں کون لوگ تھے وہ ساری دنیا جانتی ہے وہ کہیں الگ مجھے پوچھیں گے تو بیٹھ کے بات کروں اب میں کچھ ساڑے آٹھ سال جیل میں رہا ہوں میرے ساتھی رہے ہیں جو پاپلک سیفٹی ایکٹ بنایا شیخ عبداللہ نے آبا فرسٹ ایم ایل اے کانگرس ایم ایل اے تین سال جیل میں رہا یہ لڑائی ہم لڑتے آئے ہیں یہ لڑنے مالے نہیں ہیں لیکن جمہو کشمیر کی زمین کا تین سو ستر سے کوئی مطلب نہیں تھا نا ہے تین سو ستر ہٹا دیا امنٹ کر دیا اٹھا کہاں دیا تین سو ستر کی کلاس بان ابھی تک موجود ہے یہ کر سکتے ہیں ہم امنٹ کیا ہم نہیں ہے پورا نہیں ہٹا ہے نہیں ہٹ سکتا ہے وہ لیکن تین سو ستر میں مہارا جانے ڈیفینس فرن افیرز کمیونکیشن بھارت کو دے دیئے تھے تین سبجیکٹ اور یہ مہارا جانے ڈسکت کیے تھے سائن کیے تھے شبیس اکٹوبر نائنٹین پورٹی سیون انیس سو باون تک جمو کشمیر کا جانتے ہیں آپ نے بات بتا رہا ہوں یہ کہیں کوئی نہیں بتا سکتا ہوں یہ کہ جمو کشمیر کا ویلے ہندوستان کے ساتھ مکمل نہیں کیا ہندوستان کی پارل میں نے پانچ سو پچتر سٹیٹیں جنہوں نے ویلے کیا تھا وہ شامل ہو جاتی ہیں پچیس نویمبر نائنٹین پورٹی سیون پورٹی سکس کو اور پورٹی نائنٹین فیفٹی میں نائنٹین فیفٹی میں ہمارا کنسٹویشن بن جاتا ہے جمو کشمیر کو ہندوستان کے کنسٹویشن میں ہندوز یونین آف انڈیا کا حصہ نہیں تھا شبیت جنوری انیس سو پچاس کو پلیز کیا بات ہے صرف ایک سٹیٹ پانچ سو پچتر مل گئیں جمو کشمیر کو ہلاک رکھنے والے کاؤں لوگ تھے سردار والا بھائی پٹیل نے بہت کوشش بھی کی تھی کہ یہاں پر جمو کشمیر بھارت کے ساتھ ہے یہ سارا پرپگینڈا بی جے پی کے ہے کہ مربائی پٹیل ان کے ہیرو ہیں اور جواللہ نہرو اندرہ گانڈی یا کانگر جو ہے ان کے دشمن ہیں ان کو مار موجھے پٹیل صاحب بھی کانگرس پارٹی کے تھے اور سب نے میٹ کے لرہا ہے سب نے ایک ہو کے لرہا ہے یہ سر آپ پولٹیکل مومنٹ ہے جو آج ہو رہا ہے کہ سردار پٹیل کو ہیرو بناو اور باقیوں کو گاری نکالو نکالو سردار پٹیل زندہ ہوتے آئی موڈی کی جو تکریریں ہیں یا یہ بیاکھیان ہیں ان کو موڈی جی خود ایجرٹ کر دیتے ہیں یہ پولٹیکل پرپگینڈا ہے تین سو ستر سے کوئی لینا دینا نہیں تین سو ستر کا ہماری زمین جہداد سے کوئی لینا دینا نہیں تھا تین ستر کا لکھ آرٹیکل تھا ہمارے زمین جہداد جو جو ہم نے ویلے کیا ہم کو ہندوستان کا آئین سمبیدان بنا انیس سو پچاس کو شبیر جنبی کو آرٹیکل بارہ سے دیکھر آرٹیکل پینتیس تک اُس میں جتنے مانبادی کار تھے ہم کو بھی دے دیئے یہ منظور نہیں تھا کہ مانبادی کار جمع کشمی کے لوگوں کا مل گئے اس لیے شیخ عبدالللہ سے مومن کروائی شیخ عبدالللہ کے تو ایسا سرجنتر کیا کہ ہندوستان کی سرکار نے راشت پتی جی کو کہا کہ آپ ایک ایمینمنٹ کیجئے آرٹیکل پینتیس میں ہندوستان کا پینتیس کہتا ہے کہ کوئی بھی کانون کوئی سٹیٹ نہیں بنا سکتی ہے مانبادی کار کے چپٹر کو بدلنے کے لیے سوائے پارلیمنٹ کے وہ بھی کچھ کیسوں میں جمع کشمیر میں مانبادی کار ہو گئے اب ہمیں جو جیلوانی رکھ سکتے تھے ہمیں سجانے دے سکتے تھے شیخ عبدالللہ کو گرفتار کر لیا فیپٹی تری میں اب شیخ عبدالللہ کو سجاد دینے کا کوئی ڈھنگ نہیں تھا کیونکہ مانبادی کار تھے اس وقت اس وقت نیرو جی نے چٹھی رکھ دی راجند رجندہ پرشاہ جی پریزیڈن تھے دوستان کے کہ بھئی جمع کشمیر میں کسی طرح سے آپ فنڈامنٹل رائٹ نے ماندی رو وہ پہنتیسے بنا پہنتیسے پرلیمنٹ کا قانون نہیں تھا راشت پتی کا ایک آدیش تھا میں ایک سوال آپ سے جانا چاہوں گی آہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ راشت پتی نے بنایا راجندہ پرشاہ جی نے یہ قانون بنایا تھا تو یہاں پر اگر ہم کہے راشت پتی نے ہی ہٹایا ہے اور وہ پرمنٹ تھا ہی نہیں تو بھاج پاک ترک ہے وہ تو ٹیمپریری پرویجن نہیں ستر سال کے بعد سیونٹی یئرز آفٹر یہ چھے مہینے چل سکتا تھا اور ہم لوگ بہمی جیل میں رہا آج پورے ہندوستان کے لوگ آ جائیں میں نے ہمارے 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 دس دس لاکھ رپیہ بھی کمپنسیشن بنتا ہے پوری ہندوستان ہندوستان کے خزانے میں اتنے پیسے نہیں ہے کہ جمو کشمیر میں جتنے لوگوں کو کرتار کیا ہے انڈر پابرک سیپ ٹی ایکٹ ان کو دے سکے تو یہ سرا سرا غلط تھا دھوکہ تھا جمو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ سرا غلط تھا اور اور پھر دفین فران افیرز کممینکیشن پریج انڈرس ٹین سبجیکٹ مہارے جنہوں نے دیئے تھے وہ کیوں انکلوڈ نہیں کیے وہ پارڈی میں نہیں کیوں اپنے ساتھ نہیں جوڑے جب انیس سو پچاس میں آئین آلان کانان کیا جمو کشمیر کو یونین آف انڈیا کی جاغرفی میں کیوں نہیں رکھا باقی تمام سٹیٹوں کو رکھ لیا جمو کشمیر کا مزدہ کیوں چلتا رہا اور آج بھی جب انہوں نے آرٹیکل تیس ستر ستر کو ختم کیا کیا کہیں پارلومنٹ نے کہا ہے کہ مراجہ حریس سنگھ کے بنائے ہوئے سامبیدان کو انٹرومنٹ آبائی سیشن کو پارلومنٹ منظور کرتی ہے آج بھی ہندوستان کی پارلومنٹ مراجہ حریس سنگھ کے دسکت کیے ہوئے انٹرومنٹ کو آج تک بھی ایکسپٹ نہیں کیا ہے یہ بات ہندوستان کے بڑے بڑے وکیل میں سے بات کرتے ہیں سمجھتے ہیں ہم آدمی سمجھ نہیں سکتا ہے کہ جمو کشمیر کا ولے ہوا ہی نہیں ہے جب تک ہمارا مراجہ حریس سنگھ کے بنائے ہوئے ولے پتر کو پارلومنٹ منظور نہیں کرتی ہے یہ میں نے کہا بھی تھا مدی کو بھی بھی کہا تھا کہ ایک دن پارلومنٹ میں ریزلوکشن جو ہوا تین ستر کو اٹھا ہے تین سو ستر کو اٹھایا آپ نے یہ بھی کہا کہ انٹرومنٹ او ایکسیشن منظور ہو جاتا ہے اور ہندو آج بھی انٹرومنٹ او ایکسیشن تین سبجیکٹ کے بارے میں باقی کارون پارلومنٹ نے بنایا ہے یہ تھی ہندوستان کی پارلومنٹ بہت گلتیاں کی ہیں ہندوستان کی لیڈرشپ کے بجے سے لیڈرشپ کل بھی جہل تھی آج بھی جہل ہندوستان کی لیڈرشپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ جمہو کشمین کا مسئلہ کیا ہے آج دیکھو کیا کہہ رہی آپ آج کہہ رہی آپ کہہ رہے ہیں کہ ماراجہ حریصہ سنگھیں بنایا ہوئے قانون کو جو 1927 میں نے بنایا تھا جس میں لوگوں کو زیادہ پراپٹی رکھنے کا حق تھا وہ بھی ہم نے دیا تو آپ نے کہہ رہے ہیں پوری طرح سے بھی ابھی ہوا ہے ابھی ہی پوری طرح سے ہندوستان کے ساتھ ملاپ ہوا ہے جو کشمیر کا کوئی بھی بیکٹیاں پر آئے گا ملاپ بندوق سے تلوار سے جبردست سے لیکن ان کا سر ایک یہ بھی بات ہے انڈیا is a democracy جہاں rule of law ہے ہم لڑتے ہیں سپریم کورٹ میں مانم ادھکار کے لیے آج بھی جمہو کشمین کے لیے میں خود رہا ہوں ہوں آٹھ سال جین میں رہا ہوں کن میں جمہو کشمین میں میرے میرے 35 پارٹی کے ساتھی ہیں سارے جینوں مارے ہیں سب نے مارے کھائی ہیں آج بھی کیس چل رہے ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں ہندوستان کی سرکار کو معلوم ہی نہیں ہے آج کی لیڈرشپ کو ہندوستان کی لیڈرشپ کو کہ جمہو کشمین کا مسئلہ کیا ہے جہاں جبردستی زور دبرستی نہیں چلے گا اب یہ کیا سکھ ہوچتے ہیں اب بنا دیا ہندوستان سے ملا دیا ہم نے 73 اٹھا دیا مل گئے اندوستان اور اب ہماری زمین جہدار کو بھی آکے وہاں سے لکروڑ پتی بھیج کر ہماری زمین اور جہدار جو کشمیری پندیت چھوڑ کے گئے ہیں وہ زمین کو لے لیں گے سر کشمیری پندیت کے گھر آپ بات کرتے ہیں تو کشمیری پندیتوں کو ملا کے آپ مجھے یہ سوال کا جواب دے دیجئے چاہے بھاشپا کی سرکار ہو چاہے کانگریس کی سرکار ہو آج تک اس کو جنو سائٹ کا درجہ نہیں دیا گیا تو آج وہ کشمیری پندیتوں کی بات کہاں سے آگئے اتنے سالوں سے کشمیری پندیتوں سے بات کیوں نہیں ہو رہی نہیں مگر یہ ہی تمہیں کہتے ہیں یہ ہم کہتے ہیں پینتر پارٹی شروع سے لڑتی آئی ہے ان کے لئے آج بھی لڑتی آئی ہے کل بھی لڑے گی آج بھی لڑ رہی ہے خود بھی لڑ رہے ہیں وہ ہم یہ کہتے ہیں پندیتوں کو اپنا مانو آدھکار دے دو جو آدھکار انہیں جمہو کشمیر کے آئین کے مطابق مہراجہ نے دیا تھا زمین پہ جہداد پہ وہ آدھکار نہیں ملا ہے آدھکار دے دو ان کو کشمیری مسلمان پندیت کے خلاف نہیں تھا نہ ہے کشمیری مسلمان اتنا سیکلور ہیں جتنا جمہو کہیں دو سیکلوریزم میں کوئی فرق نہیں ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کشمیری مسلمان تھا جتنے پاکستان سے آئے ہوئے انبیڈل کو نائنٹین فورٹی سیون میں ان کا مقابلہ کیا تھا اور شیربانی مارے گئے تھے مسلمان تھے ہم نے ان کو ٹوگل رتن وار بھی دیا تھا یہ کشمیری مسلمان سے جنہیں پاکستان سے آ رہے ریڈرز کو ریڈرز کو روکا تھا رہا تھا مارے تھے مارے تھے یہ اس پر شیخ عبداللہ بھی تھے جنہوں نے اپنے جو بھی ان کی نیشنل کانفرنس بننی تھی لوگ سوال ہے یہ سوال اس پشت روپ سے یہی کہا جا رہا ہے باجپا کی طرف سے کہ ستر سالوں سے یہاں پر کام نہیں ہوا اگر باہر سے لوگ آئیں گے تو ہسپٹلز بنیں گے باہر سے لوگ آئیں گے انڈسٹریز بنیں گی یہاں پر ایمپلائیمنٹ جنریشن ہوگی کام ملے گا تو بپکش کیوں سوال اٹھا رہا ہے کیا تو بپکش نہیں چاہتا کہ یہاں پر بھی کام نہیں لوگ چاہتے ہیں لوگ چاہتے ہیں آج جو عام جنتہ تو باہر نہیں ہے یہاں پر اپنی پارٹی باہر ہے نیشنل کانفرس باہر ہے پی ڈی پی باہر ہے کانگریس باہر ہے یہ اپنی پارٹی کہاں سے آئی ہے یہ بی جے بی کی بنائی بھی پارٹی ہے ہم سے ہی تین ساری انٹی انٹس انٹی 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 انٹس انسی سے جڑی ہوئی ہیں ان کے پاس لاکھ ورپیا کہاں سے آگیا آج سارا میہاران ہوں کہ سارا ہندوستان کا ریڈیو ٹی وی اور ریڈیو کشمیر جو ہے پینٹس پارٹی کا نام دیتا ریکنائز تین پارٹی ہے تین پارٹی پی ڈی پی نیشنل کانفرنس اور 35 پارٹی تین یہ چوتھی کہاں سے آگئی اس کا نام و نشان کہاں تھا کس نے بنایئے یہ وقت آنے پہ ہم بتائیں گے اس کے اتنی اوقات نہیں ہے یہ ہندوستان کی ایجنسییں بنا مل کر بنا دیتی ہیں ہزی پارٹی ہیں اور ہر جگہ ان کا نام وہ کہاں رکوڑ ہیں بولنے والے پولٹیکل پارٹیز نیشنل کانفرنس پیلیپی اور پردھان منتری سے ملاقات کرنے جاتے ہیں گرہ منتری سے جاتے ہیں وہ انہی کے بنایئے بھی پارٹی ہے انہی سے پوچھنے چاہتے ہیں اسے جائیں گے کوئی بھی جا سکتا ہے وہ کسی کو مل سکتا ہے گرہ منتری پردھان منتری مل سکتا ہے جمہو کشمیر کے نمائندے نہیں ہیں نہ ہوں گے کل ایک الیکشن کروا دو اولیکشن کو ٹالنے کے لئے اور بناں دیا ڈی 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 ڈ ایہ نے کامیٹی ایفinaire چاہت کنل پر ایک جیس اور کہ جمہو کشمیر میں چناؤں کہ Ergebnis Aside کہ جمہو کشمیر کی کہ سٹیٹ کو کا ترجہ باہر کرو ھور یوم کشمیر کو آپ کو اس دنگ سے نہیں رکھنا ہوگا نہ رکھ سکتے ہیں جمہو کشمیر میں جمہوریہ چاہیے سٹیٹ کا درجہ چاہیے لیکن جمہو ڈیکلیریشن تو بیم سنگ جی یہی کہہ رہی ہے کہ جمہو کو الگ راجہ ہی بنا دیجے جمہو کشمیر ڈیکلیریشن اس کو پارٹی ایک دو آدمی نے بنایا تھا اس میں رسل کے لوگ بھی تھے بی جے پی لوگ تھے بنا کے پینترز پارٹی کے بھی تھے پینترز پارٹی کی ورکنگ کمیٹی ہے پینترز پارٹی کا ایک سیکٹریٹ ہے پینترز پارٹی کا پینترز پارٹی کسی ڈیکلیریشن کو سپورٹ نہیں کرتی ہے پینترز پارٹی کا رسلوکشن دو ہزار آٹھ کا ہے جو دلی میں تین دن کی کانفرنس میں ہوا تھا جو میں ڈاکٹر کرن سنگھ بھی بلایا تھا اور پرانے بہت سے ایم پی تھے رام جیٹر ملانی بھی تھے رام جیٹر ملانی جسا ہے پینترز پارٹی کا رسلوکشن جی تھا سٹینڈ یہ ہے مینی فیسٹو یہ ہے کہ جمو کشمیر پوری جمو کشمیر کو کا پوری نے گھٹن کیا جائے جمو اور جمو کو بھی پرابینشل گورنمنٹ اساملی دی جائے اور کشمیر کھڑی جائے ہمارا یہ ہے کہ جمو کشمیر جو کنفرڈریشن بنے گی اس میں دو ٹوین جوڑوان سٹیٹ ہوگی یہ کشمیر اور جمو جمو کشمیر سے الگ نہیں ہوا ہے ہمارے بزرگوں نے جوڑا تھا اس کو مراجہ گلاب سنگھ نے ایٹین پورٹی سکس میں اور کشمیر اور جمو کے لوگ جمو کشمیر کو قائم رکھیں گے رکھنا چاہتے ہیں دیکھن یہاں رہے گا سیکروریزم بھائچارہ دوسری اگر یہاں پر یہ پرابدھان پوری طرح سے لاغو ہو گئے ہیں کچھ دن پہلے دی سوچنا آگئی ہے کہ جمو کشمیر میں کوئی بھی وقتی زمین کھرید سکتا ہے بھاجبہ کا یہ بھی ترک ہے کہ جب دھارہ تین سو ستر ہٹایا تھا تب تو یہی ویلے کی بات ہم کرتے ہیں کوئی بھی وقتی کہیں پر بھی جا سکتا ہے کلچر ایکسچینج ہوگا تمام وہ بھی کاس کی باتیں ہوں گی تو آپ کس طہا سے آگے کی لڑائی لڑنے والے کیونکہ آپ تو کہہ رہے ہیں دی رہنام پر سلسل راہی ہیں بھاجی تیمار میں ہٹایا میں نے صرف اپنی شکل ہے میں نے کھاپو بھاجی ہے میں نے چلی چیز ہوگا چیز ہوگا میں نے کھایا انٹر نیچنل کوٹ اندرہ کر رہی ہے ہم جانتے ہیں کہ جانتے ہیں ہمیں کوئی خرطہ پرچے نہیں لکی بھی جانتے ہیں میں نے کھاپر ہاوس نے اس کو بلکل سمارتان دے دیا ہٹاوٹ ہٹانے کے لئے لور ہاوس نے دے دیا ملک bolts ہوگیا کیس کو اٹھانے کا 370 نہیں 370 لگ چیز ہے 370 کا یہاں پر کوئی باہر کا وقتی نہیں آئے زمین قریب لیں گے جب کوئی باہر کا آدمی ہمارا ایک انچ زمین ہی نیلے پروفیسر صاحب تو کوئی خریدے گا کیسے یہ تو بھاجپا کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھاجپا کی جگی نہیں ہے ابھی تک بھاجپا کی ڈکٹیٹرشپ ہندوستان میں نہیں ہوئی ہے یہاں کئی لوگ آئے پاور میں کئی لوگ چلاتے کی کئی آیا اور کئی چلے گئے چلے چلے گئے یہ یہ نعرہ ہے کمینل سٹینس ہے ہندوستان کو کا ایک سیکرل ملک ہے جس کو سب نے مانا ہے دنیا نے مانا ہے اور ہندوستان کے سکرلزم کو اور بھائچارہ کو ہم کبھی ٹوٹنے نہیں دیں گے جمہو کشمیری کنفرٹریشن رہے گی جوروان سٹریٹ رہے گی کشمیر کے لوگوں کو بھی ادھکار ملے گی اسمبلی ملے گی جمہو کے لوگوں کو بھی ادھکار ملے گا سمبلی ملے گی اور حق ملے گا ہماری زمین ہمارے زمین ہندوستان کا راشترپتی بھی خرید نہیں سکتا آپ یہی کہنا چاہتے کہ راشترپتی ہام میں یہ ہے دس زمین ہنہیں نہیں ہے جب یہ ہمارے ہیں اندوستان میں جمہو ورسز کشمیر یہ عام جنتہ نہیں کرتی تھی یہ یہاں کی نیتا کرتے تھے کشمیر کے نیتا کشمیر کی بات کرتے تھے جمہو کی نیتا تو کرتے ہی نہیں تھے تو جب کشمیر کی بات آتی ہے ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ کشمیر کے لوگوں کو نوکریہ مل گئے میبیس کی سیٹس مل گئے کیس کی سیٹس مل گئی تو ایڈنٹیفیکیشن ڈوگراس کی تو تھی ہی نہیں وہاں پر ڈوگراس کی ایڈنٹیفیکیشن تھی ان لوگوں نے مٹانے کی کوشکی جو آپ نے کہا شہستدانوں نے لیکن ہم نے کہا پرابینشل سمڈی جمہو کی ہوگی کشمیر کی کلاس 4 اور 3 درجہ کی نوکری ہیں کشمیر والوں کو کشمیر ملے گی صبح میں جمہو والوں کو جمہو اس طرح ڈاکی ہیں یہ کوئی پر بارنے لیکن جمہو کشمیر جوڑوان سٹیٹ رہے گی کنفرٹریشن رہے گی اسے تاریخ میں آپ قتم نہیں کر سکتے ہیں آج کر سکتا ہوتا ہے کوئی سٹیٹھوڈ بیک ہی واپس ہے نہیں واپس ہے یہ لئے گا ہاں ہے تیت ہمارے پاس یونین ٹیٹری کب تک چلے گی کب تک چلے گی یونین ٹیٹری کہ ان کے اپنی پارٹی میں بھگاوت ہو جائے گی امام لو یونین ٹیٹری ٹیٹری کے لیے کود کود پرائی ملٹ نے کہا تھا ایک بار نہیں کئی بار کہا کہ یہ بلکل تھوڑے دنوں کے لیے ہے یونین ٹیٹری نہیں یونین ٹیٹری سے ہمارا کلیم یونائٹڈ نیشن میں ختم ہو جاتا ہے ہم نے جو پاکستان کے خلاف لگا رکھی ہیں پٹیشن چائنہ کے خلاف ہماری آدھی زمین ایٹی فور تاؤزن سکیر مائل سے آدھی زمین جو ہے وہ چائنہ اور پاکستان کے پاس ہے اور معاملہ معاملہ یونائٹڈ نیشن میں ہمارا معاملہ تھا جمہو کشمیر کا یونین ٹیٹری کریں یہ معاملہ وہ جانتے ہیں ڈلی 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 والے اب انہیں جو کرنا تھا حرکتیں کر لی ہیں اب سٹیٹ کو رسٹور کرنا کرنا بہت جوڑیا کریں گے کریں انشاءاللہ بہتوان کرے گا کریں گے نہیں تو ہمیں کلم بھی دی ہے ہمیں لنے کی شکتی بھی دی ہے ہم جمو کشمیر ڈلی سے دور نہیں ہے یہ ہالین سے دور بھی نہیں ہے یا انٹرنیشنل کوٹ اپ جسٹر سے حق اور انصاف کے لیے کچھ وقت لگ سکتا ہے لیکن جمو کشمیر ڈلڈاک کے لوگ ایک ہیں ایک آواز ایک آواز دے گی شکریہ now at last with a smile on his face he said کہ he will fight for the rights of people in جمو اور کشمیر اور راشتہ پتی کو بھی ادھکار نہیں ہے یعنی کہ president of india has no right to buy land in جمو کشمیر ڈلڈاک سے تین اہم باتیں یہاں پر کہیں گئی ہیں کہ اپنی party بھی party ہے وہ registered party نہیں ہے اس کے بات انہوں نے کہا راشتہ پتی کو ادھکار نہیں ہے یہاں پر زمین کی رید نکلے اور تیسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی وقت ہمارے ادھکار جو ہے ہم سے چھین نہیں سکتا ہے اور یہ professor صاحب ہے سیاست کے مجھے ہوئے کھلاڑی ہیں اور جمو ڈیکلیریشن کی بات کی جائے تو پین ڈیلڈس پارٹی کے ایک بڑے نیتا جو چیئر میں نے انہوں نے ہی آگاس کیا تھا جمو ڈیکلیریشن کا لیکن انہوں نے کہا he will not support any declaration whether it is گوبکار ڈیکلیریشن اور دی جمو ڈیکلیریشن تین اہم باتیں آپ کے سامنے ہیں اسی کے ساتھ ڈیلڈس پارس کے ساتھ میں روحانی آپ سے ڈالی تین اشکہ